ہیلو دوستو کیا حال ہے آپ کا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو آج میں جس دوا کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں وہ دوا ہے ڈائنمول دوستو آپ جانتے ہیں کہ ڈائنمول ایک ایسا تلہ ہے جو ہمدرد کمپنی نے بنایا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ تلہ جو ہے اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو باہر سے لگایا جاتا ہے اندر سے اسے نہ کھایا جاتا ہے نہ اسے استعمال کیا جا سکتا ہے بلکہ اسے بہار پر بہار سے پینس پر لگایا جاتا ہے اسے پینس کا سائز بھی بڑھتا ہے اور سیکس کی جو طاقت ہے وہ بھی بہت زیادہ مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے اگر لوگ دوستو لوگ شیگرپتن سے بھی پریشان ہوتے ہیں دوستو کہتے ہیں کہ پینس کے اندر اتنی سختی نہیں ہوتی جتنی سختی ہونی چاہیے یا کہ وہ شادی کے بعد اتنے پریشان لیتے ہیں کہ بھئی کچھ ایسی دوا مل جائے اور بہت سے لوگ دوا سے ہی بچتے ہیں تو یہ طلاع ان لوگوں کے لئے بھی کام کرتا ہے جو لوگ دواوں سے بچتے ہیں جو لوگ دوا نہیں کھانا چاہتے برحال یہ میں دوا آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ڈائنمول ڈائنمول جی ہاں لوکل یوز فور مین یعنی آپ کو اس کو دو تین مون لینا ہے اور آگے کا حصہ چھوڑ کر کہ آپ کو پیچھے کے حصے پر اس کو مالش کرنا ہے ہلکہ ہلکے حد سے مالش کرنا ہے اور یہ اتنا زبردست طلاع ہے کہ دوستو جتنی پرانی کمزوری ہے سب صحیح ہو جاتی ہے اور اس کا استعمال آپ مسلسل طور پر کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے یہ حمدر کمپنی نے بنایا ہے اور یہ حمدر ڈائنمول کے نام سے جیسے کہ آپ کے سکرین پر نظر آ رہا ہے اس طرح سے یہ طلاع اپنے آپ میں بہت ہی زبردست فائدہ مند ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میری اس طرح کی ویڈیو دیکھتے رہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کو فری میں معلومات مل سکے چونکہ بہت سارے لوگ ہزاروں روپے کی دوائے لے کر جب حکیم کے پاس جاتے ہیں تو ہزاروں روپے کی دوائے بانتا ہے اور بائی دفعہ ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے بائی دفعہ نہیں ہوتا کم از کم یہاں آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہاں آپ کو فری میں معلومات مل رہی ہے اور ہم آپ کو اپنے بارے میں بتا دیں کہ ہمارا پرانا خاندانی کام ہے یہ یونانی دواؤں گا آپ کوئی بھی بات ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو دوستو یہ ڈائنا مول کے اندر کچھ ایسی چیزیں بتا دالی گئی ہیں جو پرانی سے پرانی جو نصے بیکار ہوئی ہیں ان کے لیے یہ صحیح جو پرانی نصے ہوتی ہیں وہ صحیح ہو جائیں دوستو ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ غلط کسی کام میں مفتلا ہیں فوراں وہ رک جائے اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو بہت غلط کام ضرور جائے ورنہ آپ کو پشتانا پڑے گا بہت آپ کو نقصان ہو سکتا ہے صرف یہ دواؤں جو میں نے سکرین پر دی اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اس کا استعمال کریں اگر آپ نون شادی شدہ ہیں تو اطلاع آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کے لیے نقصان دے اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے تو بھی آپ اس استعمال کر سکتے ہیں ورنہ یہ اطلاع آپ کے لیے نہیں ہے تو آپ مسلسل طور پر اس تلے کا استعمال کر سکتے ہیں ہاں ایک بات اور بہت سے لوگوں کو یہ تلے اسکین پر بہت سے چیز معافق نہیں آتی ہے آپ ایک دو بار استعمال کر کے دیکھیں اگر آپ کو لگے کہ کوئی ریاکشن وغیرہ ہے تو آپ اس کا استعمال اس کے بارے میں بتایا گیا ہے ہم درد والوں نے بتایا کہ آپ کوکونٹ ویل جو ہے اس کا استعمال کریں یعنی کہ اگر آپ کو تھوڑا سا ایسا جیسے جلن سی محسوس ہو رہی ہے یا تھوڑا جیسے جل جاتا ہے تو آپ کوکونٹ ویل اوپر سے لگا لیں اور یہ جو ہے یا جب آپ کو لگے کہ آپ کو جلن ہو رہی ہے یہ سکین پر تو آپ کوکونٹ ویل لگا لیں جب وہ جلن صحیح ہو جائے اور ایک دو دن کے بعد پھر آپ تلے کا استعمال کر لیں تو اس طریقے سے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی پتائیں تھنکس فور ووچنگ